اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائے کہ دل کا کام جو جسم میں ہے وہ جسم کی دیگر آزار کو خون سپلائی کرنا ہوتا ہے تو پھر دل کے ساتھ جو دیگر باتیں منصوب ہیں کہ میرا دل ٹوٹ گیا میرا دل ریزہ ریزہ ہو گیا میرے دل پر کچھ ہو گیا ہے اور ایک عاشقی کا فکٹر بھی ان کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے شہر و شائری میں تو پھر یہ دل کا واقعی کام ہوتا ہے جو چیزیں ان کے ساتھ منسلک کی گئی ہیں اس میں میڈکلی کیا ہے اس میں سر یہ آپ کا بہت ہی اچھا سوال ہے جب میں از ای ڈاکٹر ٹریننگ کر رہا تھا اور جب میں نے اپنی جوینئر کارڈیالوجی یئرز میں ٹریننگ کر رہا تھا اور ابھی تو میں کنسلٹ ہوں تو اس وقت تک بھی ایڈر نو کہ ایسی کچھ چیز ہے لیکن ابھی ریسنٹلی آئیڈنٹیفائی ہوئے کہ دل کا کام تو یہی ہے کہ وہ خون پہنچائیں بدن کے ہر حصے کو لیکن ابھی ریسنٹلی نئی ریسرچ نے پروف کی ہے دل کا ایک حصہ اس میں تھوڑا سا اس کا ایک ٹکڑا اس کو کہتے ہیں سنسری نیورائٹس اور وہ سیلز جو ہیں وہ دماغ کے سیلز کی طرح ہے دماغ کی طرح کا سٹرکچر ہے اس کا اور وہ سیلز یا وہ ٹیشو دماغ سے اس کا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں نہ کنیکٹڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے جو فیلنگ جو ڈسکرائب کی ہیں انسان پر اگر غم آئے یا خوشی آئے یا عشق وغیرہ یا شائری تو جو انسان فیل کرتا ہے اندر جو لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں یا when they feel happy and full of emotion or they feel very sad and extremely anxious تو definitely اس کا دماغ کا حصہ تو ہے ہی کیونکہ آپ کے personality اور جو ہائر فنکشن تو برین ہی کنٹرول کرتا ہے لیکن ابھی without any doubt دل میں ایک حصہ ہے جو اس کو کہتے ہیں سنسری نیورائٹس جو کہ یہ سب کچھ فیل کرتا ہے تو آپ کا سوال بڑا ہی اچھا ہے بڑا ریلیونٹ ہے تو without any doubt میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ feelings جو ہیں دل actually یہ سب سارے جذبات I guess experience کرتا ہے اچھا تو اس اسپطال میں جو عاشقی یا دل کے مریض آتے ہیں آتے ہیں کیوں نہیں آتے tension کے مریض بھی آتے ہیں عاشقی کے مریض بھی آتے ہیں تو اس کے لیے ہم کچھ کرتا نہیں سکتے بس لیکن ابھی میری خود اس کے بارے میں understanding بہت ہی پریمچور ہے لیکن as a cardiologist میں خود ابھی اس کو میں نے recently اس کو recognize کیے لیکن it's very interesting اور یہ ہماری معاشرے جو ابھی ہم slang language جو ہم استعمال کرتے ہیں جو ہم ہروں دل کو reference دیتے ہیں کہ یا رضماز رڑا خپشو یا میرا دل گبرا رہا ہے یا میرا دل خوش ہو گیا اور شریعت کے بار سے بھی یہ ہے ہمارے اسلام میں کہ دل میں جو بات بیٹھ جاتی ہے ٹھیک ہے ایون قرآن مجید میں بھی یہ بات ہے کہ آپ کے دل میں یہ بات یا آپ کا دل بند ہو چکا ہے یا آپ کی جونا یا آپ کا رجحان کسی خاص چیز کی طرف یا کھل گیا یا بند ہو گیا ہے تو میرے ذہن میں تو ابھی یہی ہے کہ this is the only reason کہ actually دماغ کی طرح tissue دل میں ہے جس کو sensory new rights کہتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی